اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سے زائد قربانی کیوں فرماتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور مسئلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس روایت کے راوی حضرت حنشہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ دو دمبوں کی قربانی کرتے تو میں نے عرص کیا فَقُلْتُ لَهُ ماہادا یہ کیا ہے کہ بھئی ایک قربانی سے بھی کام ہو جاتا ہے فرض تو برا ہو جاتا ہے آپ یہ دو دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي اَنْ اُضْحِيَ عَنْهُ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وسیعت فرمائی تھی چنانچہ فَأَنَا اُضْحِيَ عَنْهُ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کے تحت میں ہمیشہ ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام ابی داود نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب الاضحیہ میں حدیث 2790 کے تحت امام احمد بن حمل نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث 1200 کے تحت امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث 459 کے تحت اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا حدیث 7556 کے تحت مسئلہ کیا سمجھ میں آیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مولا علی کرم اللہ وجو حضور کی طرف سے یہ قربانی کیا کرتے تھے تو یہاں سے ہمیں کسی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایسال کرنے کی ان کی طرف سے ایسال کرنے کی یہاں پہ ترغیب بھی ہوتی ہے اور ہمیں یہاں سے ایکزیمپل بھی ملتی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو اپنی قربانیوں میں ہم اپنے ان پیاروں کی بھی حصے ڈال سکتے ہیں جیسے کہ لوگ گائے کی قربانی کرتے ہیں اس کے اندر ایک سے زائد حصے ہوتے ہیں تو ایک اپنا حصہ ڈال دیا ایک اپنے والد کا حصہ ڈال دیا ایک والدہ کا حصہ ڈال دیا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا ہوا جب تک ہم ہیں اور صاحبِ استطاعات ہیں تو ہم ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیں انشاءاللہ تعالی انہیں اس کا عجل بھی عطا ہوگا عیسال بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ان کے وہاں مراتب بھی بڑھیں گے جنت میں عالی درجات بھی ملیں گے انہیں اور ساتھ ساتھ اگر کوئی معاملہ سخت ہے تو اس میں آسانیہ پیدا ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں اور خالص نیت کے ساتھ کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان یہ معاملہ ہو اس کا ذکری نہ کرو چار لوگوں میں کیا ضرورت ہے لوگ کبھی جوش میں آکے ذکر کر دیتے ہوں میں جی والد صاحب کی طرف سے بھی کرتا ہوں اس سے کبھی نفس خراب ہوتا ہے وہ خالص وہ پیورٹی نہیں رہتی پیورٹی رکھو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی ایک حصہ دے رہے ہو والدہ کی طرف سے بھی ایک حصہ دے رہے ہو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس الحمدللہ صاحب استطاعت ہیں کر رہے ہیں اللہ قبول کرے بس ختم کر دو ہر شیئے کو نیک عمال ہونا اس میں تو اس کے اندر ان کے ساری پیدا کرو ان کے ساری پیدا کرو گے نا تو پھر خود بخود نفس کے حملوں سے بچ جاؤ جہاں آپ نے ذرا اکڑ دکھائی تو نفس اور بڑا فیرون ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو میں اور اوپر سے آتا ہوں آج ایک دو آدمی کے ذام نے ذکر کر دیا کل ذکر ایسے کرو گے کہ اس میں اکڑ آ جائے گی اوہ یار میں تو اپنے باپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں اس طرح کی ایک اکڑ آ جائے گی پھر وہ نیک کام تو سائیڈ پہ رہ جائے گا اب اب اکڑ میں کام ہوگا بس چھپ کر کے بیٹھے رہو ہمارے ہائیں بڑی برائی آ گئی ہے کہ لوگ دکھاوے کا شکار ہو گئے ہیں کوئی بھی چیز آئے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے کیوں ڈالتے ہو یار کیوں ڈالتے ہو یہی مسئلے ہوتے ہیں پھر لوگ نظر لگاتے ہیں اور پھر نظرِ بد کا شکار ہوتے ہیں اور پھر پریشان ہوئے پھرتے ہیں بجا آپ کے اور آپ کے اللہ کی درمیان کی بات ہے آپ کے آپ کے گھر والوں کے درمیان جو خوشیاں ہیں گھر والوں تک محدود رکھو دنیا میں ڈھنڈو رے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے آپ کہا جاتے ہو کیا کھاتے ہو کہا کھاتے ہو کس سے ملتے ہو کیا پہنتے ہو دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر بر that's it اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ